سال دوہزار بارہ تاریخ سولہ دسمبر ایک ایسی رات جو پوری دلی کے اتحاس کو بدل کر رکھ چکی تھی رات نو بچ کر تیس منٹ پر تیس سال کی فیزیو تھیرپی سٹوڈینٹ جیوتی سنگھ نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک بس کو بک کیا اس بس کے اندر چھے لوگ تھے دونوں اس بس میں چڑھے تھے یہ امید لیے کہ وہ بس انہیں ان کی منزل تک پہنچائے گی اس بس میں جوتی سنگھ اور اس کے دوست کو اس بس میں پہلے سے موجود ان چھے لوگوں نے بری طریقے سے راڈ سے پیٹا اور جوتی سنگھ کے ساتھ کئی بار بدسلوکی کی اور اس کے پرائیوٹ پارٹ میں اسی راڈ کو ڈال دیا رات دس بچ کر تیس منٹ کے قریب اسی بس میں ان دونوں کو بھیان کر سردی میں بنا کپڑوں کے سڑک پر تلپنے کے لیے پھینک دیا وہ دونوں خون سے لطپت اور درد میں مدد کے لیے چلاتے رہے جوتی سنگھ کئی دنوں تک اپنے زخموں سے لڑتی رہی اور 29 دسمبر 2012 کے دن سنگاپور میں انہوں نے اپنا دم توڑ دیا اور اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی جوتی سنگھ پورے بھارت کی بیٹی دوستوں اس ویڈیو میں نربیہ اور اس کے گنہگاروں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانتے ہیں جس میں ہم انصاف کے صحیح مطلب کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے نربیہ کانڈ چھے لوگوں نے مل کر کیا تھا نربیہ کی دردناک موت کا پہلا گنہگار تھا پون گپتہ وہ اپنی اس بھاگ دوڑ کی لائف میں پھل بیچ کر گزارہ کرنے والا لڑکا اپنے ماں باپ اور اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ سادھارن سے گھر میں رہنے والا لڑکا صرف 19 سال کا تھا جب اس نے نربیہ کے ساتھ دشکرم کیا پون گپتہ کی عمر ایک بہت بڑی کارن تھی جس کی وجہ سے اس کیس کے ٹرائل کو ساتھ سالوں تک کا سمیں لگ گیا ان ساتھ سالوں میں پون کے وکیلوں نے اس کے عمر کو ایک مرسی کا کارن بتایا کیس کی شروعات میں اس کے وکیلوں نے پون گپتہ کو جوویلن کی طرح دکھانے کی کوشش کی ان کا یہ کہنا تھا کہ پون نے بچپن میں آکر دشکرم کیا اس کے وکیلوں نے اس کی عمر 18 سال سے کم پروف کرنے کے لیے کوٹ میں اس کی ہڈیوں کی جانچ کرانے کی مانگ کی لیکن کوٹ نے پون گپتہ کی آجی کا کاریچ کر دی اور پون گپتہ کے وکیلوں کے اوپر 25 ہزار روپے کا فائن بھی لگایا نربہہ کا دوسرا گنے گار تھا اکشہ ٹھاکر اکشہ 28 سال کا تھا جب اس نے یہ اپراد کیا تھا اور گھٹنا کے ترنت بعد اپنے گاؤں بہار میں بھاگ گیا تھا اکشہ کے بھاگنے کے کچھ دنوں بعد ہی پولیس نے اس کو اس کے گاؤں سے پکڑ لیا تھا اکشہ ایک شادی شدہ انسان تھا اور اس کا ایک دس سال کا بیٹا بھی تھا اکشہ بسوں میں ایک ہیلپر کی طرح کام کرتا تھا اور اس کے پاس کوئی فکس ایڈریس نہیں تھا وہ رات میں اکثر بس میں ہی سویا کرتا تھا نربہہ سے دشکرم کرنے کے بعد اس کے اور اس کے دوستوں کو پیٹنے کے بعد اکشہ نے اس خون سے لطپد بس کو دھو کر سارے ثبوت مٹانے کی پوری کوشش کی تھی نربہہ کے پورے شریر پر گہرے بائٹ کے نشان بھی تھے اور اس بائٹ مارکس کی جاج پرتال کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ بائٹ مارکس اکشہ کے ہی دیے ہوئے تھے اتنی بڑی کرائم کرنے کے بعد سزا سے بچنے کے لیے اکشہ ٹھاکور نے کوٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ دلی کے پولیوشن سے اس کی عمر ویسی گھٹ جائے گی تو اسے پولیوشن کی وجہ سے بھاسی کی سزا نہ دی جائے نربہہ کا تیسرا آروپی وینے شرما جو اس سمیں کیول بیس سال کا تھا وینے ان چھے آروپیوں سے کچھ الگ تھا بیس سال وینے ایک فٹنس ٹرینر تھا اور بہت جلد ہی انڈین فورس کو جوائن کرنا چاہتا تھا اپریل دوہزار تیرہ میں وینے شرما نے ائر فورس کے ایکزام کے لیے پھر سے اپلائی کرنی والا تھا کہ جیل کے اندر اس کا بائیں ہاتھ بری طرح سے فریکچر ہو گیا اور اس کی بائیں پیر پر کافی چوٹ آئے وینے کے لائر کا کہنا تھا کہ وینے کو جیل میں اکثر پیٹا جاتا تھا اور وہ جیل میں سیف نہیں تھا اس کا کہنا تھا کہ سیفٹی ریزن کے لیے اس کی سزا ماف کر دی جائے اور اسے واپس سے جیل کے اندر نہ بھیجا جائے سال دوہزار سولہ میں وینے نے اپنے آپ کو پھانسی لگانے کی بھی کوشش کی کوٹ سے مرسی کے لیے اس کے وکیل نے ڈپریشن کا کارن بتایا اور اس کیس کو کئی سال لمبا کھینچا نربیہ کا چوتھا گنے گھار تھا مکیش مکیش کا انٹرویو کسے یاد نہیں ہے نہ چہرے پر کوئی ڈر اور نہ اپنے کیے پر کوئی بھی شرم اس انٹرویو میں مکیش نے کہا تھا کہ کوئی بھی اچھے گھر کی لڑکی نو بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں گھومتی اور دشکرم ویوہار کے لیے لڑکیوں کو زیادہ دوش ہے اس نے کہا کہ اگر موت کی سزا ملی تو انڈیا میں لڑکیوں کو اور بھی زیادہ انسیف ہو جائیں گی کیونکہ ان لڑکیوں کے ساتھ دشکرم کرنے والے اپراد ہی ان لڑکیوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مکیش اس بس کا کلینر تھا نربیہ کیس کی رات چھبیس سال کا مکیش ہی تھا جو بس کو چلا رہا تھا مکیش نے ہی نربیہ اور اس کے دوست کو اس پرائیویٹ بس پر چڑھنے کے لیے فورس کیا تھا اور وہ مکیش ہی تھا جس نے ان دونوں کو ایک لوہی کی روڈ سے بری طرح سے مارا تھا اور بس کو کھون سے بھر دیا تھا لیکن کورٹ میں مکیش کے وکیل نے کلین کیا کہ مکیش نے نربیہ کے ساتھ کبھی دشکرم کیا ہی نہیں کیونکہ مکیش اس وقت صرف بس کو چلا رہا تھا اس کے وکیل نے اس کیس کو ڈیلے کرنے کی پوری کوشش کی ان چاروں کے لائر نے کئی کوششیں کری اس کیس کو لمبا کھیچنے کی اور ایسے آرگیومنٹس نے اس کیس کو سات سال لمبا بنا دیا لیکن 20 مارچ 2020 کو پون گپتہ اکشتھاکور مکیش اور ونیش شرما کو پھاسی کی سزا دی گئی اب رادی چھے اور پھاسی صرف چار کو نربیہ کیس میں دو ایسے گنے گار تھے جنہیں شاید کوئی سزا ملی ہی نہیں ان چھے اپرادیوں کے گروپ میں سے ایک عمر میں سب سے بڑا اور دوسرا سب سے چھوٹا رام سنگھ عمر میں سب سے بڑا مکیش کا بڑا بھائی اور بس کا ڈرائیور ان چھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ انٹی سوشل پرسنیلٹی والا رام سنگھ ایک دوشکرمی ویکتی اور الکوہولک تھا جو اکثر اپنے پڑاوسیوں سے بھی لڑائی جھگڑا کرتا تھا سال 2009 میں رام سنگھ کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس نے اپنا ہاتھ انجرڈ کر لیا تھا ایک چوٹل ہاتھ کے باوجود بھی رام سنگھ اسی بس کو چلاتا تھا سولہ دسمبر کی رات دلی کے مہیپالپور ایریا میں چلتی بس میں یہ دوشکرم ہوا تھا اور مہیپالپور ایریا کے ہوتیلز کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سب سے پہلے رام سنگھ کو آریسٹ کیا گیا تھا گرفتار ہونے کے بعد تیہار جیل میں رام سنگھ بہت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پایا گیارہ مارچ دوہزار تیرہ کو جیل کے اندر رام سنگھ کی لاش ملی رام سنگھ کی لاش اس کے تیہار جیل کے اندر اس کی کھڑکی پر لٹکی تھی پولیس والوں کا کہنا ہے کہ رام سنگھ نے جیل کے اندر سوسائیڈ کیا تھا جبکہ اس کے وکیل اور گھر والوں کا کہنا تھا کہ آتمہتیاں نہیں تھی بلکہ اس کا مدر کیا گیا تھا اتنے بیانک کریمینل اور اتنی ہائی سیکچورٹی میں ہی اس نے سوسائیڈ کر لیا رام سنگھ کی اچانک ہوئی موت سے کیا نربیہ کو انصاف ملا جہاں بات انصاف کو جانچنے کی آتی ہے تب نربیہ کے آخری قاتل جووینل کو کون بھولا سکتا ہے جووینل جو پون سے کچھ ہی مہینے چھوٹا تھا جس نے نربیہ کے ساتھ اس چلتی بس میں دو بار دشکرم کیا تھا اور اس کے پرائیوٹ پارٹس میں روڈ ڈال کر نربیہ کے انٹسٹائن میں انفیکشن پھیلا دیا تھا جس انفیکشن کی وجہ سے نربیہ نے 29 دسمبر 2012 کو اپنی جان گوا دی ایسے گنونے کام کرنے والے اپرادی کو صرف تین سال میں ہی جیل سے آزاد کر دیا گیا کوٹ میں اس کی سزا کم کرانے کے لیے اس کے وکیل نے پرانی مٹی سے بھرے اور پیلے پڑ چکے کچھ اسکول کے کاغذ کوٹ میں پیش کیے وہ لڑکا دشکرم کرتے وقت ایک نابالک تھا وہ نابالک اتر پردیش کے اسلام نگر میں رہنے والا ایک بہتی گریب پریوار سے تھا اس لیے جب 2012 میں اس کرائیم کے بعد اس کو سزا کے طور پر ریمانڈ ہوم میں تین سال کے لیے بھیجا گیا وہ ریمانڈ ہوم اس کے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ اس کا پہلا گھر تھا جہاں اسے ایک چھت ملی پیٹ بھرنے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپنے ملے انفیکٹ تین سال کی سزا کٹنے کے بعد بھی ایک ایسا اپرادی تھا جس نے وہاں سے جانا نہیں چاہا اس کی سزا پوری ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی سزا بڑھانے کے لیے ایکسٹینشن مانگی تاکہ وہ اور کئی مہینے اس ریمانڈ ہوم میں ہی کٹے لیکن دوہزار پندرہ میں جیل سے چھوٹنے کے بعد آخری اپرادی مانو جیسے گائے بھی ہو گیا اس کو دلی گورمنٹ نے دس ہزار روپے دی اور ساتھ میں سلائے کی مشین بھی دی تاکہ وہ اپنے لیے ایک ٹیلر کی دکان کھول سکے اس جووینل کو ایک انجیو کی طرف سے سہارا ملا اور ہندوستان ٹائمز کے دوہزار سترہ کے ڈیٹا کے انسار آج ساؤتھ انڈیا میں کہیں ایک کپ کی طرح کام کر رہا ہے میڈیا میں اور پورے دیش میں کئی پروٹیسٹ ہوئے جس میں اس جووینل کو دی گئی سزا بہت کم بانا گیا پھر بھی اتنے شور کے باوجود نربیہ کا ایک اپرادی ہمارے بیچ کھولیام گھوم رہا ہے نربیہ کیس ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس تھا اور پھر بھی چھہ میں سے چار کو پھانسی کی سزا دلوانے میں ہم لوگوں کو ساتھ سال لگ گئے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی دوہزار اکیس کی رپورٹ کے انسار انڈیا میں آج بھی ہر روز سیاسی دشکرم کیس فائلیں ہوتی ہیں نربیہ کیس نے ہمارے دیش میں کرانتی اور وومن سیفٹی کے اوپر کئی سوال اٹھائے اتنے سوال اور پروٹیسٹ کے بعد وومن سیفٹی کو انڈیا میں اور مضبوط کرنے کے لیے دوہزار تیرہ سے دشکرم کی سزا کو کافی سٹرانگ کر دیا گیا نربیہ کے نیوز چینل پر بھارت کی بیٹی کہا جا رہا تھا لیکن کیا بھارت کی بیٹی کو کبھی سچ میں انصاف ملا کیا اتنے سالوں بعد بھی بھارت کی بیٹیاں سرکشت ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر نربیہ کیس کے بارے میں جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا دھنیوال